اور پنہ ٹائگر ریزر سے پچھلے قریب ایک سال سے لاپدہ ایک شاوک کا دکھنا ایک بار پھر سے ہوا ہے تین سال کے اس شاوک کی دکھتے ہی ٹائگر ریزر پربندہ نے آنن فانن میں اسے ریڈیو کالر پہنانے کی کوشش کی اور پھر کیا ہوا دکھاتے ہیں آپ کو پنہ ٹائگر ریزر میں بے خوف گھوم رہا یہ شاوک ٹی ون باغن کی دوسری سنتان پی ون ون ٹو ہے یہ پنہ ٹائگر ریزر میں آخری بار پچھلی سال چودہ نومبر کو دکھا تھا قریب ایک سال بعد یہ شاوک ایک بار پھر اس سال تین نومبر کو دیکھا گیا دوسرا شاوک جس کو ایک سو بارہ پہتے ہیں وہ ہے اور یہ پہلے چودہ نومبر دوہزار گیارہ کو یہ پرکتر شروع سے دکھا گیا تھا اس کے بعد کافی دنوں سے نہیں دکھا تھا اور ابھی وہ تین گیارہ تاریخ تین گیارہ بارہ کو یہ اس پر شروع سے دکھا اس تین ورشے شاوک کے دیکھتے ہی ٹائگر ریزر پربندھن نے اس کو ریڈیو کالر پہنانے کی تیاری شروع کر دی ون کرمیوں نے سب سے پہلے اسے ٹرنکولائزر مار کر بے ہوش کر دیا اس کے بعد ٹائگر ریزر کے ونیا پرانی چکستک نے شاوک کے موہ پر کالا کپڑا باندھیا لیکن ڈاکٹر نے ریڈیو کالر لگانے کے لیے جیسے ہی شاوک کی پیٹ تھپ تھپ آئی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا شاوک کو بیٹھتے دیکھ موقع پر موجود ڈاکٹر اور ون کرمیوں کے پسی نے چھوٹ گئے اور انہوں نے وہاں سے بھاگنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھے علات ایسے بنے کہ شاوک کو ریڈیو کالر نہیں پہنا آیا جا سکتا شاوک کو ریڈیو کالر کیوں نہیں پہنایا جا سکا یہ تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن ڈاکٹر پراندھن نے ایک پرس نوٹ جاری کر کے شاوک کو ریڈیو کالر نہیں پہنانے کی وجہ اندھیرہ ہونا بتایا ہے حالانکہ پراندھن فلحال 24 گھنٹے کی نگرانی کرنے کے بعد دیکھ بار پھر شاوک کو ریڈیو کالر پہنانے کی یوجنا بنا رہا ہے شکمات چپاٹھی سہرہ سمی پن